دس محرم دس محرم تو جواب کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی ہیں جو ہمیں فیرون کے مظالم سے نکال کر لائے ہم اس دن کی سیلیبریشن میں روزہ رکھتے ہیں تو پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا میں اپنے بھائی موسیٰ کے ساتھ تمہارے حوالے سے زیادہ نسبت رکھتا ہوں اور آپ نے پھر فرمایا ہم ایک روزہ نہیں بلکہ دو روزے رکھیں گے تو روزوں کا تصور امام پاک کی مناسبت سے نہیں ہے اکسٹھ اجری میں جب تاریخ انگڑائی لیتی ہے اس وقت یہ ماہ مبارکہ اور اس کے یہ ایام نواس رسول اور آپ کے خاندان خاندان نبوت کے ساتھ ایک تعلق کی وجہ سے امت میں ایک نئی جہت کے ساتھ متعارف ہوتے ہیں تو واقعہ کربلا کو اگر میں آپ کو سمجھانے کے لئے اپنی بات شروع کروں تو یقیناً مکمل نہیں ہوگی اس سلسلے کی ہماری ایک اور محفل آج شام کو ہی اثر سے مغرب تک ہوگی جس میں جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے ان کی افتاری کا انتظام بھی ہوگا اور اس سلسلے کی ایک اور محفل انشاءاللہ اتوار کی آفٹر فجر کی ہماری پندرہ روزہ محفل کے سلسلے میں ہوگی کیونکہ یہ گفتگو تھوڑی طویل ہے اہل تشیعوں کے ساتھ ہمارا مل کر رہنا پی ٹی وی اور ریڈیو پہ ان کی محفل کا پڑھا جانا بچپن سے اس کو میں بھی سنتا آیا آج تو ریڈیو کا دور ختم ہو گیا والد صاحب ریڈیو سنتے تھے تو ہم بھی ساتھ سنتے اس محرم میں نوہے ہوتے وہی کیفیت آپ پی ٹی وی پہ یا کسی بھی چینل پہ رات سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ماتم اور کالا لباس یہ پوری کیفیت موجود ہے میری تقریر میں پہلا جملہ یہ نوٹ کر لیں کسی کے اوپر تنقید کسی کو برا کہنا الحمدللہ اس ممبر پہ مجھے تین سال سے زیادہ بیکھتے ہوئے ہو گئے میں نے کوشش کی کسی کا دل نہ دکھے آگے بھی نہیں دکھے گا میں صرف ایک تمہیدن کہہ رہا ہوں چیزیں سنتے سنتے ان کی ہمارے ذہنوں میں کچھ کنفیوینز آ گئیں اور وہ اتنی کنفیوینز پختہ ہو گئیں کہ آج ہم بھی وہی کچھ سمجھتے ہیں جو اہل تشریع کا عقیدہ اور عمل ہے اب واقعہ کربلا کو اگر میں تین پورشنز میں رکھوں تو واقعہ کربلا کے اسباب بھی ہیں خود بزاتے خود واقعہ کربلا بھی ہے کربلا کے میدان میں کچھ اس کے امت کے اوپر اثرات بھی ہیں یہ موضوع ایک بڑا طویل موضوع ہے اگر اس کے اسباب پہ آئیں تو بڑے طویل اسباب ہیں لوگ کہتے ہیں یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئیں لیکن اہل سنت کا اجتماعی چودہ صدیوں کا موقف اس سے الگ گئے یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی ایک طرف ہی شہزادہ تھا باقی طرف ایک وہ بندہ تھا جس نے اہل بیعت کے اوپر مظالم کے پہاڑ دھائے ہماری زبانوں سے اس کے لیے عزت کا ایک کلمہ نکلنا یہ اہل بیعت کے ساتھ محبتوں کے حوالے سے بے وفائی ہے اس کے اوپر اور بھی چیزیں لکھی گئیں امام حسین اس لیے نکلے کہ آپ تخت کو چاہتے تھے ہم اس نعرے کو اور اس بات کو بھی نہ پسند کرتے ہیں نہ یہ اہل سنت کا نعرہ ہے نہ اہل سنت اس کو اون کرتے ہیں ہم اس کو اس سینس میں دیکھیں گے واقعہ کربلا کے کچھ علمی پہلو ہیں واقعہ کربلا کے کچھ علمی پہلو ہیں واقعہ کربلا کے کچھ اعتقادی عقیدے کے اور فکری مسائل ہیں جن کی وجہ سے امت آج بڑی کنفیرین کا شکار ہے واقعہ کربلا کے کچھ روحانی معاملات ہیں جن کو اہل تصوف نے لیا اور آج تک ہمارے بزرگان دین خصوصاً سلسلے چشتیاں کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ اہل بیت اور خانوادہ علی المرتضی جناب خاتون جنت فاطمہ دوزارہ جناب حسن حسین اور ان کے معاملات سارے ولایت کے تمام سلسلے وایا حضرت علی المرتضی جناب رسول اللہ تک پہنچتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ایک تعلق نقش بند حضرات کا آباب کا یہ بھی موجود ہے لیکن حضرت علی المرتضی کی ولایت آنا مدینہ تو لیل میں والی یونبابوہا اپنی جگہ پہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اس سے کبھی بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کا وقعات نیچے نہیں آتا اب دو تین باتیں جو کنفیوینز ہیں یہ میری مولویوں والی تقریب نہیں ہوگی آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں گے تو میں انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کر لوں گا ایک فکری مغالطہ محرم کے حوالے سے ریڈیو ٹی وی سن کے ہمارے ذہنوں میں بیٹھ کیا کہ ہم اہلِ بیت صرف پانچ لوگوں کو کہتے ہیں اہلِ بیت کتنے لوگ ہیں جن کو پانچ تن پاک کہا جاتا ہے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں اہلِ بیت صرف پانچ تن پاک نہیں ہے پانچ تن پاک میں کون ہے اللہ کے حبیب کی ذاتِ اکدس حضرتِ علی المرتضا کا وجودِ مسعود اور جنابِ خاتونِ جنت فاطمت الزارہ اور جنابِ حسنوں حسین رضی اللہ تعالی عنہم یہ پانچ شخصیات ہیں جن کو آج عموماً اہلِ بیت کہا جاتا ہے سن کے کہا جاتا ہے کیونکہ ہم نے اپنی محافل تھوڑی سنی باقیوں کی زیادہ سنی قرآن سے پوچھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے جہاں میرے اندر اللہ کے نبی کے اہلِ بیت گھر والوں کا تذکرہ ہے اس سے پیچھے اور آگے پڑھ کے دیکھو تو تمہیں اہلِ بیت کا سارا تصور تمہارے دینوں میں بیت چاہے گا اللہ وہ کیا ہے تو اللہ نے فرمایا سورہِ عذاب میں اکیسویں پارے کا آخری رکو اور بائیسویں پارے کا پہلا رکو ایک طرف اکیسویں پارے کا صفحہ اور دوسری طرف بائیسویں پارے کا پہلا صفحہ اللہ نے سورہِ عذاب میں بڑی کھول کے بات فرما دی اے نبی اپنی بیویوں کو ارشاد فرما دو اللہ کیا ارشاد فرما دے وہ پوری گفتگو آگے موجود ہے میں نے ریفرنس کورڈ کر دیا تاکہ آپ اس کو پڑھتے رہیں سورہ بولنجی سورہ عذاب اور آیت غالباً ستائیس اٹھائیس کے راؤنڈ اپ آؤٹ ہے لیکن میں اگزیکٹ نہیں بتا پارہ میرے ذہن میں نہیں ہے ایک طرف اکیسویں پارہ ختم ہوتا ہے ایک طرف بائیسویں پارہ شروع ہوتا ہے وہاں اللہ نے اہلِ بیت کا لفظ کوٹ فرمایا ہے لیکن اس کا ریفرنس ٹو دی کانٹیکس کیا ہے اللہ نے کہاں اہلِ بیت لکھا جہاں ان پانچ لوگوں کا تذکرہ تھا یا کچھ اور تو ہم نے دیکھا کہ یائیو نبیو کل لحظ واجے کا معبوب اپنی بیویوں کو ارشاد فرما دے اللہ کیا ارشاد فرمائے دو تین آیات اس کی اوپر لکھی ہیں آگے چل کے دیکھیں نساء کے اوپر پوری سورہ مبارکہ ہے جس کو سورہ نساء کہتے ہیں تھوڑا سا آگے چلیں تو اللہ تیسری دفعہ ارشاد فرما رہا ہے یا نساء النبیے اے نبی کی بیویوں آگے چل کے اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے جیسا کوئی نہیں دنیا میں تم بے مثل ہو بے مثال ہو لہذا وَاکِمِنَ السَّلَا نِمَاد پڑھا کرو وَاَاتِنَ الزَّقَا زکاة دیا کرو پتا چلا عورت صاحبِ نساءب ہو تو مرد کے ساتھ اس پہ بھی زکاة فرد ہے اَاکِمِنَ السَّلَا وَاَاتِنَ الزَّقَا وَاَاتِنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ یہ پورے آقامات دینے کے بعد آیت ختم نہیں ہوئی آیت ختم نہیں ہوئی اللہ ارشاد فرما رہا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَانْكُمُ رَجِسَ عَلَى الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِيرًا اے اہلِ بیت اللہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما رہا ہے اللہ تمہیں پاک فرما رہا ہے تو کس کا ذکر ہے پہلے اور اگلی آیات میں اللہ کے نبی کی بیویوں کا میری اور آپ کی ماں کا تذکرہ ہے لہٰذا ہمیں سن سن کے ہمارے ذنوں میں بٹھا دیا گیا کہ اہلِ بیت پانچ ہیں نو اگر اہلِ بیت میں حضور کی لخت جگر فاطمہ شامل ہیں تو ان کی ماں کو بھی شامل کیا جائے ان کی ماں کو ہم شامل نہیں کر رہے ان کی ماں کو قرآن خود شامل کر رہا ہے اور سورہ آزاب میں شامل فرما رہا ہے کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو خطاب کتنی جگہ فرمایا ایک جگہ پہ کہا کل لحظ واجب محبوب اپنی بیویوں کو کہہ دے آگے فرمایا یا نساء النبی آگے چل کے پھر فرمایا یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں پتا چلا اگر جناب خاتون جنت فاطمہ تزارہ اہلِ بیت میں ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں بلکہ ہمارے ایمان کی جان ہے تو اس سے پہلے ان کی ماں امہ خدیجہ حضور کے اہلِ بیت میں شامل کیونکہ اہل اور بیت اہل کہتے ہیں والے کو جیسے ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا اہلِ علم ہے فلاں بندہ بڑا اہلِ سروت ہے فلاں بندہ بڑا اہلِ دل ہے تو اہل کا منہ کیا ہوتا ہے اہلِ بیت کون گھر والے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیتی کو گھر میں لے لیا جائے اور باقی جنابِ رکیہ کو بنا لیا جائے جنابِ امہ کلسوم کو بنا لیا جائے اور جنابِ زینب کو بنا لیا جائے صرف کس کو لیا جائے جنابِ فاطمہ تزارہ کو یہ مسکنسپشن ہے اس مسکنسپشن کو دور ہونا چاہیے اللہ کے نبی کی بیتیاں کتنی ہیں چار ایک بیتی اللہ کے نبی کی نہیں ہے خاتونِ جنت فاطمہ تزارہ حضرتِ زینب حضرتِ رکیہ حضرتِ امہ کلسوم اور تیسری لختِ جگر جنابِ فاطمہ تزارہ کہیں کہیں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب حضور نے وہ آیتِ مبارکہ نازل ہوئی عیسائیوں کے ساتھ موبائلے والی نَدُوَ أَبْنَا نَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ حضور آپ بھی اپنے بیٹوں کو خاندان والوں کو بلالو اور عیسائیوں کو بھی کہو کہ وہ بھی بلالیں تو وہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور جس لختِ جگر کو لے کر آئے وہ صرف حضرتِ فاطمہ تھی تو باقیوں کو کیوں لے کر نہیں آئے اس کا جواب غور سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں حضور صرف ایک بیٹی کو اس لیے لے کر آئے کہ جنابِ زینب، رکیہ، امہ کلسوم پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی یہ واقعہ ہے مدینہ تیبا کی زندگی کا جس صورت میں یہ معاملات ہیں وہاں مدنی آقامات ہیں اور تقریباً یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے کیونکہ غزوِ طبوق جس میں حضرت صدیقِ اکبر نے اپنے گھر کا سب کچھ قربان کیا وہ رومیوں کے خلاف تھا اور یہ جو آیتِ مبارکہ اتری یہ بھی کس کے بارے میں اتری رومیوں اور عیسائیوں کے بارے میں جب عیسائیوں کو مبالے کی دعوت دی گئی کہ آجاؤ قرآن کہہ رہا ہے ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے عورتوں کو بلاتے ہیں وہاں حضور صرف کس کو لے کر گئے حیرتِ فاطمہ تو زارہ کو تو اس واقعے کو دلیل بنا کر یہ نہ کہا جائے کہ حضور کی باقی بیٹیاں نہیں تھی بلکہ قرآن نے جمع کسی گا استعمال کیا اگر ایک بیٹی ہوتی تو بین تو نہ ہوتی لیکن اگر بنات ہے تو پھر پتا چلا کہ حضور کی بیٹی ایک نہیں بلکہ چار تھی یہ مس کنسیکشن ہے جو ہمارا نوجوان بچہ اس سے مس گائیڈڈ ہو رہا ہے تو حضور کی چار بیٹیاں نمبر ون حضرتِ زینب نمبر ٹو حضرتِ رکیہ نمبر تھری عمِ کلسوم اور چوتھی فاطمہ تو زارہ چار حضور کی بیٹیاں اور تین حضور کے بیٹے سب سے بڑے بیٹے کا نام حضرتِ قاسم اس کی وجہ سے حضور کی کنیت کیا ہے ابو القاسم حضور نے فرمایا میرے نام پہ نام رکھو کوئی بات نہیں لیکن میری کنیت پہ تم کنیت نہیں رکھ سکتا صحیح بخاری کی حدیثیں اوبارک ہیں اس لئے کوئی بندہ اگر اپنا نام محمد عمر یا محمد احمد یا کوئی محمد کی نسبت سے رکھتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو ابو القاسم کہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے کیوں حضور نے فرمایا کہ میرا ربو مجھے عطا کرتا ہے اور میں امت کو تقسیم کر دیتا ہوں لہذا ابو القاسم میرے علاوہ کوئی نہیں بان سکتا چار بیٹیاں حضور کے تین بیٹے سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم اس کے بعد حضور کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ اور ایک اور بیٹے ہیں جو حضرت ماریہ کبتیہ کے بطن سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے حضرت ابراہیم کچھ لوگ سیرت کی کتاب پڑھتے ہیں تو حضور کے بیٹوں کا نام طیب اور طاہر بھی ملتا ہے لیکن طیب اور طاہر حضور کے بیٹوں کے نام نہیں ہے یہ حضور کے بیٹوں کے لقب ہے طیب بھی اور طاہر بھی یہ بعض روایات میں جناب عبداللہ کے ہی لقب ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں بیٹوں کے علاقہ لقب ہیں اس لیے یہ بات اچھی طرح زیر میں بٹھا لیں اللہ کے حبیب کی بیٹیاں چار اور بیٹے تین جن میں سے چھے اولادیں امہ خدیجہ کے بطن مبارکہ سے ہیں حضرت زینب حضرت رکیہ قم کلسوم حضرت فاطمہ جناب قاسم جناب عبداللہ یہ امہ خدیجہ سے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے بیٹے یہ حضرت ماریہ کے بطن سے ہیں اب ایک بات آپ کے ذن میں کلیر ہو جانی چاہیے کہ حضور کی بیٹی ایک نہیں ہے لیکن بتایا جاتا ہے حضور کی بیٹی ایک ہے جو اعتراض ہے وہ میں نے کر دیا آیت مباحلہ وہاں حضور کیوں نہیں لے کر آئے اپنی باقی بیٹیوں کو ان کا وصال ہو چکا تھا اور اللہ کی حبیب نے غم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا حضرت زینب آپ کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے گئیں حضرت رکیہ آپ کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے گئیں حضرت امہ کلسوم آپ کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے گئیں آپ کے بیٹے تینوں آپ کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے گئے اور ایک حضرت ابراہیم حضرت ماریہ کبتیہ کے بطن سے تھے جناب فاطمہ توزارہ خاتون جنت اہل بیت اور حضور کا نصب پورا جن سے آگے چل رہا ہے آپ کی عمر کتنی تھی تقریبا تین عمریں ہمیں یاد کرنی چاہیے حضرت فاطمہ توزارہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین تاکہ ہمیں پتا چلے کہ سٹرگل اور جمع مردی اور حمد اور حوصلہ اور دین مطین کے لئے کٹ مرنے کا جذبہ یہ صرف پچیس تیس سالہ جوان کا ہی نہیں جذبہ ہوتا اللہ اگر دینی جذبہ دے تو یہ ستاون سال کی عمر تک بھی قائم رہتا ہے امام پاک حضرت امام حسین کی عمر مبارک کتنی تھی ستاون سال آپ کی پیدائش ہے چار ہجری میں کب ہے جی اللہ کے نبی کا وصال ہے گیارہ ہجری میں تو کتنے سال حضور کی رفاقت ملی تقریبا چھ ساڑھے چھ سات سال کے راؤنڈ آباؤن اور واقعہ کربلا کب ہوا ایک سٹھ ہجری میں پیدائش چار میں وصال اور شہادت ایک سٹھ میں تو چار مائنس کریں ایک سٹھ میں تو کتنے بچے ففٹی سیون جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ ففٹی سیون ہیئر تھی جب واقعہ کربلا رنما ہو امام حسین آپ سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے تقریبا کتنے سال ان چاس ہجری میں امام حسین اس دنیا سے تشریف لے گئے اور ان کی پیدائش حضرت امام حسین سے چند مہینے پہلے ہیں پورا سال بھی پہلے نہیں چند مہینے کیونکہ قریب قریب ان کی پیدائشیں ہیں حضرت امام حسین کی بھی اور حضرت امام حسین کی بھی حضرت امام حسین کی پیدائش ہے تین ہجری میں اور امام حسین کی پیدائش ہے چار ہجری میں امام حسن کا پھر دنیا سے جانا کب ہے شہادت ان چاس ہجری میں فورٹی نائن ان چاس ہجری میں تو ان چاس میں سے تین نکال لیں تو فورٹی سکس امام حسن امام حسن مجتبہ کی عمر کتنی ہے چالیس سال اور امام حسین کی عمر ففٹی سیون اور اللہ کے حبیب کی عمر پاک ہے ترے سٹھ سال اور جناب خاتون جنت کی عمر مبارکہ کتنی ہے حضرت فاطمہ تزارہ ایک بخاری کے حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بیماری کی ایام میں آپ کے قریب گئی تو کانوں میں اور موہ میں کچھ گفتگو سننے کی روایات ہیں حضور نے کان میں کچھ فرمایا تو حضرت فاطمہ تزارہ رونے لگ پڑی یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد کچھ کان میں فرمایا تو حضرت فاطمہ تزارہ نے تبسم فرمایا آپ حسنے لگ پڑی تو پھر کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں تھا نے اپنے بیماری کی ایام میں میرے کان میں یہ کہا کہ اے فاطمہ میرا وقت آ گیا ہے پہلے جبریل میرے پاس سال میں ایک دفعہ آتے تھے اس دفعہ دو دفعہ آئے ہیں اور میں نے قرآن کا دور کیا ہے میرے رب نے پیغام بھیجا ہے کہ میں اب زیادہ عرصہ یہاں رہنے والا نہیں ہوں حضرت فاطمہ تزارہ اٹومیٹیکلی کیا ہو پڑی رونے لگ پڑی اور تھوڑی جب رونا دیکھا حضور نے آپ نے کانوں میں دوبارہ کچھ فرمایا تو حضرت فاطمہ تزارہ حسن لگ پڑی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ تھا تو آپ نے فرمایا رونے کی وجہ وہ تھی حضور نے آپ نے وسال کی طرف اشارہ فرمایا حسنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے میرے خاندان والوں میں سے تم میرے ساتھ آکے ملو گی تو صرف چند مہینے بعد روایات میں چھ مہینے کا ذکر بھی ہے سال کا ذکر نہیں ہے اس سے کم عرصے میں خاتون جنت حضور سے جا ملی اور آپ کی عمر مبارکہ صرف 29 یئر تھی کتنی عمر مبارکہ تھی 29 سال 29 سال صرف آپ کی عمر مبارکہ تھی آپ اللہ کے حضور جا کے ملیں لہٰذا یہ تین چار باتیں اپنے ذہن میں رکھیں اہلِ بیت پانچ لوگوں میں صرف باؤنڈ نہیں ہیں یہ صرف اور صرف کسی کی باتیں ہیں جو ہم نے سن سن کے اپنے دلوں میں بٹھا لی ہیں اہلِ بیت حضور کی بیویاں ہیں اور ان کے ساتھ پھر حضور کی پوری آل اولاد ہے جن میں حضرت علی المنتظر جنابِ فاطمہ تزارہ جنابِ حسن حسین آج تک کا کوئی بھی اولادِ رسول کا بندہ وہ ہمارے سروں کا تاج ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس کا اگر عمل غلط بھی ہو تو پھر حضور نے فرمایا ایک نسبت اس کو وہ حاصل ہے جو تمہاری نماز روزوں سے بھی بھاری ہے وہ کیا ہو سکتی ہے آپ نے فرمایا قیامت والے دن ہر نسب ختم ہو جائے گا بیتی باپ کی نہیں رہے گی آپ نے شریح مسئلہ پڑا ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے بیوی فوت ہو جائے تو مرد غسل دے سکتا ہے یا نہیں نہیں دے سکتا اپنا شہر بھی بیوی کو غسل وجہ کیا ہے یہ آپ سارے مرد بیٹھے ہیں تو میں وضاق سے بیان کر دوں کیونکہ یہ ساری احادیث میں باتیں موجود ہیں امام تعوی نے یہ احادیث لکھی ہے کہ اگر بیوی فوت ہو جائے مرد اس کو غسل نہیں دے سکتا کیوں کہ مرد ابھی اس عمل پہ قادر ہے جو میاں بیوی اپنی شادی اور نکاح کے بعد کرتے ہیں عمل زوجیت لیکن اگر خامد فوت ہو جائے تو کیا عورت اس کو غسل دلا سکتی ہے فقہہ نے لکھا ہاں دلا سکتی ہے کیوں کہ اب عمل زوجیت ممکن نہیں رہا عمل زوجیت ممکن نہیں رہا یہ فقہہ نے وضاعت کے ساتھ مسائل لکھے ہیں لیکن ایک بات اور ذہن میں رکھیں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جناب خاتون جنت کو غسل حضرت علی المرتضاء نے دلائے صرف ایک روایت ہے باقی روایات اور بھی ہیں اس کے فقہہ نے دو جواب دی ہیں حضرت علی المرتضاء نے غسل دلایا یہ آپ کی طرف جملہ منصوب ہے کیسے کہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ فلان بدہ مر گیا تو سارا انتظام فلان دوست نے کیا تو وہ خود نہیں کر رہا ہوتا بلکہ کیا کر رہا ہوتا ہے انتظام کر رہا ہوتا ہے اور حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ حضرت فاطمہ تزارا کے غسل کا انتظام اور معاملہ کس نے کیا حضرت علی المرتضاء نے مسہ یہ ہے کہ خواتین نے غسل دیا حضرت فاطمہ تزارا کو لیکن چونکہ انڈر سپر ویئن کس کے تھا حضرت علی المرتضاء کے لہذا نصبت کس کی طرف ہوگی اور پھر مہدسین نے بڑے بڑے مہدسین نے یہ بخاری میرے سامنے اور اس کی شرح بھی وہاں یہ لکھا حضرت علی نے غسل دیا اور اس لیے دیا کہ یہ صرف آپ کی سپیسیفکیشن ہے کوئی مرد اپنی عورت کو غسل نہیں دے سکتا لیکن یہ وحد کائنات کا آدمی ہے جس نے اپنی عورت کو غسل دیا اور حضرت علی نے اس کی اجازت مرمت فرمائی تھی اسی طرح اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جو حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ نا کے ساتھ خاص ہیں اب اگلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اہل بیعت کے وسیع تناظر میں پانچ سے نکل کے ازواج متحرات اور ازواج متحرات سے نکل کے حضور کا خاندان بھی شامل ہیں وہ خاندان کیا ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ہمارے ہاں عموماً شادی بیعہ ہوتے ہیں تو کیا ہمارے شادی بیعہ کے بڑے مادود فنکشن میں جس میں صرف فیملی میمبرز ہوتے ہیں کیا اس میں داماد کو بلایا جاتا ہے یا نہیں بتائیں شادی کا فنکشن ہے گھر کا صرف کہا گیا رشدداروں کو بلانا ہے تو کیا داماد آتا ہے یا نہیں کیا سسر آتا ہے یا نہیں کیا ان کے بغیر بھی کو سرمنی ہوتی ہے پھر آپ اس طرف چلے جائیں کہ اہل بیعت اتھار حضور کے گھر والے ان کا کتنا سناریو وسیع ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کون حضرت امہ عائشہ کس کے نکاح میں ہیں رسول اللہ کے نکاح میں ہیں تو حضور اور جناب صدیق اکبر کا رشتہ کیا بنا سسر اور داماد والا وہاں سسر کون ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد کون ہے رسول اللہ کی ذات ہیں آپ تھوڑا سا آگے جائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی کا نام جناب حفظہ جو حضور کی بیوی ہیں ہماری ماں ہیں وہ کس کے نکاح میں ہیں حضور کے نکاح میں ہیں تو حضرت عمر اور حضور کا رشتہ کیا بنا سسر اور داماد والا آپ اگلے خلیفہ تک چلیں تو حضرت رکیہ اور ام کلسوم یہ کس کے نکاح میں ہیں حضور اور حضور عمر غنی میں رشتہ کیا بنا سسر داماد والا حضور کیا ہیں اور حضرت عمر غنی داماد ہیں آپ تھوڑا سا آگے چلیں حضرت علی المرتضاء کے نکاح میں خاتون جنت فاطمہ تزارہ ہیں تو تعلق کیا بنا سسر اور داماد والا تو یہاں وہ داماد ہے اور اس کی بیوی ہے کہ جن کے بارے میں پوچھا گیا حضور کائنات کی عورتوں میں سے سب سے افضل عورت کون سی ہے تو آپ نے فرمایا فاطمہ عرض کیا گیا حضور مردوں میں سے کون فضیلت والا ہے آپ نے فرمایا زوجوہا اس کا شور زیادہ فضیلتوں والا ہے تو یہ چاروں حضور کے کیا لگے دو سسر اور دو بولے دو سسر اور دو کیا ایسا ممکن ہے میں ایمانداری کا تجزیہ آپ سے لینے لگا ہوں آپ دین کو چھوڑ دیں فق کو بھی چھوڑ دیں ہیومینٹی کو زیر میں لے آئے ایز آ ہیومن بینگ ایز آ انسان کسی بھی فیملی سسٹم میں کیا سسر اور داماد کو غلط کہہ کر صرف ان کی بیٹی کو ایڈاپٹ کر کے یہ کہا جائے کہ اہلِ بیعت صرف یہ ہے کیا انسانیت اس کی اجازت دیتی ہے کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتی ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں صرف ایک ریکویسٹ ہے وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ اہلِ بیعت کو اپنے سیلف ارگنائزد عقیدے کے مطابق چار پانچ لوگوں میں محدود کر کے اور ان کو پاک کہہ کر باقیوں کی طرف ماذا اللہ ناپاکی منصوب نہ کرو ان کی بیویوں کو بھی پاک جانو جو ہماری مائیں ہیں اور ان کے سسر اور داماد کو بھی پاک جانو جن کی محبتوں اور جن کی لیجسلیشن کے بغیر جن کی قانونی پروسیجر کے بغیر تو حامد تک قرآن بھی کمپائل ہو کے نہیں پہنچا جن کے اتنے بڑے احسانات ہیں امت کے اوپر کہ کہہ کیا دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ریکویسٹ کی حضور جنابِ خلیفت الرسول جنگِ یمامہ ہوئی ہے مسلمہ قذاب کے خلاف اور اس میں سیکڑوں حفاظ شہید ہو گئے تو جنابِ عمر ریکویسٹ کرتے ہیں اے امیر المومنین قرآن کو کمپائل کر لیں کتابی شکل میں حفاظ ایسے جاتے گئے تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے حضرت عصدیقِ اکبر جواباً فرماتے ہیں کہ عمر جس کام کو رسول اللہ نے نہیں کیا میں اس کام کو نہیں کر سکتا لیکن جب انسسٹ بڑا اسرار بڑا تو پھر حضور حضرت عبقستیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمر میرے راب نے میرا فینہ کھول دیا ہے اور آپ نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں حضرت زیز رضی اللہ عنہ کو چیئر پرسن بنایا گیا قرآن کی آیات لکھی ہوئی تھی پتوں پہ پتھروں پہ اور اوٹ کے مختلف شانے کی ہڈیوں کے اوپر اور لوگوں کو حفظ تھی لوگوں کا عمل اس کے مطابق تھا اور پھر قرآن باقیدہ کمپائل ہوا تو جامع القرآن حضرت عثمانِ غنی قرآن کو کمپائل کرنے والے جنابِ صدیقِ عمر اور امت کے لیے اسلام کو عربوں سے نکال کر اجموں تک پہنچانے والے جنابِ صدیقِ عمر اور پھر آپ لوگ محدود کر دو کہ نہیں صرف حضرت علی المرتضی ہی ہیں تو یہی تو امت کے اندر اختلافی مسئلہ ہے ہم دعوتِ اتحادِ امت کے قائل ہیں اور ہم اس ممبر سے لوگوں تک یہ بات پہنچاتے ہیں خدا کے لیے دین کو محدود نہ کرو دین کو کنڈیسٹر نہ بناو دین کو کوئی نیرو مائنڈ لوگوں کا ورثہ نہ بناو ہم ہر ایک کی محبتوں اور عزتوں کے قائل ہیں کبھی علی کی محبت کے بغیر فاطمہ کی محبت کے بغیر حسن و حسین کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو مرنے کے بعد بھی ان سے شفاعت کی امید ہے اور ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین ہے یہ ہے وہ ذکرِ اہلِ بیعت جو اہلِ سنت کرتے ہیں لوگ پوچھتی ہیں نا کہ وہ لوگ ذکرِ اہلِ بیعت کرتے ہیں تو ہمیں ان کی معافل میں جانا چاہیے یا نہیں ویلکم جہاں مرضیہ جائیں لیکن وہ ذکرِ اہلِ بیعت کریں جو قرآن سے لے کر اللہ کے نبی کی حدیث تک موجود ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث سے لے کر چودہ صدیوں تک ہمارے آئمہ ہمارے محدثین ہمارے فقہاء اور مفسرین نے اور سب سے بار کر یہ صوفیاءِ کرام نے جس ذکرِ اہلِ بیعت کو کیا ہے وہ ذکرِ اہلِ بیعت کرو میں آپ کو ایک اور فکر کا ذاویہ دینے لگاؤں اس کو خود پڑھئے گا گھر چال کے اہلِ بیعت اور صحابہ کے اندر اختلاف ہی کوئی نہیں تھا بالکل اس کو کھلے دماغ سے سن لے اہلِ بیعت میں اور صحابہ میں کبھی کوئی اختلاف نہیں تھا اگر ہوتا تو 196 عجری میں پیدا ہونے والا امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لے اور اس سے پہلے اسی عجری میں پیدا ہونے والے امام آزم ابو حنیفہ اور اس سے بھی پہلے آئمہ اہلِ بیعت حضرت علی علی المرتضی حضرت امام حسن حضرت امام حسین ان کے بیٹے امام زین العابدین ان کے بیٹے امام باکر ان کے بیٹے امام جافر صادق ان کے بیٹے پھر امام موسیٰ رضا پھر موسیٰ قاظم موسیٰ رضا امام علی امام تکی نکی جتنے آئمہ اہلِ بیعت ہیں ان کا ہمیشہ صحابہ کے ساتھ اختلاف رہتا لیکن ایسی کبھی بھی بات نہیں تھی کہ وہاں پر کبھی اختلاف ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کا عقیدہ کیا تھا یہ اہلِ تشیعوں کی کتابیں کی باتیں ہیں میرے پاس سوفٹ کپی ہے ان کی بکس کی اگر کو لینا چاہے میں اس کو وچ سید کر سکتا ہوں پوری کی پوری بک صحابہِ اکرام اور اہلِ بیعت کی رشتداریاں کتنی بڑی تھی کہ صحابہِ اکرام نے کبھی بھی اہلِ بیعت کے ساتھ ظلم والا معاملہ نہیں کیا وہ کاری نہیں سکتے تھے اہلِ تشیع کی کتاب ایسے میں ایک چھوٹی سی ایک بات صرف آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں ان کی یہ کتاب ہے زبہِ عظیم ڈاکٹر ترلو قادری نے بھی ایک اسی نام سے کتاب لکھی ہے زبہِ عظیم ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کو مدائن کے فتح ہونے کے بعد کس کے فتح ہونے کے بعد مدائن فتح مدائن حضرت عمر کے دور کا بہت بڑا ایک کارنامہ ہے وہاں سے بہت سارا مالِ غنیمت آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی بارگاہ تک سارا مالِ غنیمت پہنچ گیا تو سب سے پہلے حضرت صدیق حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی جن لوگوں کا حصہ نکالتے تھے باقاعدہ مالِ غنیمت میں سے وہ اہلِ بیتِ اتھار تھے سب سے زیادہ وظیفہ کس کا ہوتا تھا اہلِ بیتِ اتھار کا اہلِ بیتِ اتھار میں حضرت امام حسن کو آپ نے وہ حدیعہ مالِ غنیمت میں سے پیش کیا جس کی مقدار انہوں نے لکھی کہ تقریباً ایک ہزار دینار تھا حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہی پر موجود تھے ان کو حضرت عمر نے چونکہ ان کو تلوار زنی میں بڑی مہارت تھی تو پانچ سو دینار نے کالکل حضرت عمر نے اپنے بیٹے جنابِ عبداللہ کو پیش کر دیئے حضرت عبداللہ عرض کرتے ہیں اباجان آپ خلیفہ تو رسول ہیں مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور آپ نے امام حسن کو جو کار بیٹھے ہیں ان کو آپ نے ہزار دیا ہے اور میں تلوار میں بڑی مہارت رکھتا ہوں مجھے پانچ سو ملا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو پتہ ہے حضرت عمر نے کہا ارشاد فرمائے جو اہلِ تشیقی کتابوں میں لکھا ہے آپ نے فرمایا اے عبداللہ تم اس جیسا باپ تو لے کیا ہو اے عبداللہ تم اس جیسا باپ تو لے کیا ہو اے عبداللہ تم اس جیسی ماں تو لے کیا عبداللہ کیا تیری خالہ اس جیسی ہے جیسی خالہ اس کی ہے کیا تیری پھوپی وہ ہے جو اس کی پھوپی ہے جب تک تو وہ نہیں لائے گا اس وقت تک تیرا حصہ امام پاک کے حصے سے کم ہی رہے گا تو ماں کون تھی ان کی حضرت فاطمہ تو زارہ تو جب حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں کہ اے عبداللہ پہلے اس جیسی ماں تو لے کر آ اور پھر اس جیسا باپ علی تو لے کر آ اور اس جیسی پھر خالہ حضور کی بیٹیوں کی طرف جائے حضرت فاطمہ کے بیٹے جناب امام حسن اور حضرت فاطمہ کی بین ان کی خالہ ہیں کون ہے وہ جناب زینب ہیں جناب عم قلصوم ہیں جناب روکیہ ہیں آپ نے فرمایا عبداللہ ان جیسی خالہ ہیں لے کر آؤ پہلے ان جیسی پھوپیاں لے کر آؤ پہلے ان جیسا چچا لے کر آؤ پہلے پھر تمہیں بھی میں حضرت دینے کے لئے تیار ہوں کسی کو سوفٹ کپی پوری بک کی چاہیے ہو چند ایم بیز میں ابھی تو وہ نیٹ سمیں بند ہیں کچھ نہیں چل پا رہا میرا نمبر ورچ سیپ کا باہر لکھا ہے کوئی دوست مانگے میں دینے کے لئے تیار ہوں تبلیغی مشن کے پیش نظر کیوں کہ ہم اتحاد کے قائل ہیں جتنا اہل سنت کے اندر فلیکسیبیلٹی ہے میں مرنے کے خوف سے کہتا ہوں کسی سیکٹ کے اندر اتنی فلیکسیبیلٹی نہیں ہے کہ عمد کبھی ایک ہو جائے جب آپ عمد کے نظریات کو محدود کریں گے اور اہل بیت کا اتنا وسیع تناظر محدود کر لیں گے آپ دامادوں کو نکال دیں گے آپ سسر کو نکال دیں گے ان کو برا بھلا کہیں گے اور آپ پھر بیٹی کو رکھ کر ان کی ماں کو نکال دیں گے تو کون کہے گا کہ عمد ایک دوسرے کے قریب آج ہے ہمارے الحمدللہ محقف میں چودہ صدیوں کا اہل سنت کا محقف ہمیشہ ایک پوائنٹ پر کھڑا ہے پانچ تن پاک جن کو آپ کہتے ہو خدا کے لئے اس پاک کے لفظ سے باقیوں کو ناپاک نہ کہو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور پھر بیٹی کو پاک کہہ کر ماں کو گالیاں نہ دو ہم تمہارے ساتھ ہیں پھر باقیوں کو کہہ کر داماد اور سسر کو برا نہ کہو ہمارے دروازے اوپن ہیں اور ہم بڑا جو ورم لی ویلکم کرنے کے لئے آپ کو تیار ہیں پھر اہل سنت اور اہل تشریف میں کوئی اختلاف کی بات نہیں رہے گی لیکن اللہ نے اس سیلیبریشن کو جو ایک غم کا دن ہے بظاہر آپ دیکھیں تو شہید کون ہے زندہ ہے شہید زندہ ہے اور امام پاک کو جو حق کا ساتھ دینے میں نام ملا پوری دنیا تک اور آج تک اس کا رواد سب سے بڑا یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کی نیکیاں اللہ سے حسن و حسین کی پاکدامن جوانیوں کی نسبتوں سے بانگتی ہیں میں بچوں کا نام رکھنا بھول گئی کہ کوئی یزید بھی ہوتا ہے کوئی ابن زیاد بھی ہوتا ہے کوئی شمر بھی ہوتا ہے کوئی خولی بھی ہوتا ہے کمی سنائے پورے معاشرے میں اس کا نام کتنا بڑا اللہ کا ایک فیصلہ ہے اور اللہ کیا ایک معاملہ ہے کہ اہلِ بیت کو دنیا تک اتنا پھیلا دیا اور وہاں تک پہنچا دیا پھر ہم ایک اور دستِ محبت بناتے ہیں آپ لوگوں کی طرف وہ دستِ محبت کیا ہے تم صدیق و عمر کو ٹھیک نہیں کہتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم امہ عائشہ اور خدیجہ کو ٹھیک نہیں کہتے ہو ہم تمہارے سارے اماموں کی قدر کرتے ہیں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو وہ تمہارے امام نہیں ہے وہ ہمارے امام ہیں تمہارے اماموں میں علی المرتضی ہیں وہ ہمارے امام ہیں تمہارے دوسرے امام امام ہیں حسن ہیں وہ ہمارے امام ہیں تمہارے تیسرے امام امام ہیں وہ ہمارے امام ہیں ہم ان کو کہتے ہی امام ہیں ہم سے اپنے اہلِ سنت کے گروہ کے وہ لوگ لڑتے ہیں کہ تم نے ان کی حقائد کے پیش نظر ان کو امام کہنا شروع کر دیا ہے تمہارے امام تو صدیق و عمر ہیں کوئی سنی ان کو امام کہتا ہے تو پھر امام حسین امام حسن وہاں کیوں بولا جاتا ہے ہم انہیں کہتے ہیں ہم تو اپنوں کی بھی شکوے کی جگہ پہ بیٹھے ہیں کہ ہم کبھی بھی امام ابو بکر نہیں کہتے ہمارے محفلوں میں صرف اور صرف سیدنا صدیق اکبر نکلتا ہے اس کی وجہ کوئی بھی کہہ سکتے ہیں بہرحال وہ ہمارے امام ہیں حضور کے بعد پہلے خلیفہ ہیں پھر حضرت عمر فاروق ہیں پھر عثمان غنی ہے پھر جناب علی المرتضی ہیں ہم انہیں کہتے ہیں جن کو تم امام کہتے ہو علی المرتضی وہ ہمارے شہرِ خدا ہے جن کو تم امام حسن کہتے ہو وہ ہمارے حسنِ مجتبہ ہے جن کو تم امام حسین کہتے ہو وہ ہمارے لئے کرب و بلا کے شہزادے ہیں تم جن کو ان کے بیٹے امام زین العابدین کو امام کہتے ہو وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں اور تم ان کے بیٹے امام باکر کو سلام کر کے ان کو اپنا امام کہتے ہو ہم کہتے ہیں فقہ حنفی وجود میں ہی نہیں آسکتی تھی جب تک امام جعفر اور امام باکر کا وجود مسعود نہ ہوتا امام اعظم ابو عنیفہ کے سب سے بڑے استاد امام باکر اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نمائے تو ہم آپ کے آئمہ کو کیونکہ وہ ہمارے امام ہیں ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کا ایمان ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے امام باکر کی عظمتوں کو سلام ہے امام جعفر صادق کی عظمتوں کو سلام ہے اور امام موسیٰ قاضم کی عظمتوں کو سلام ہے امام موسیٰ رضا کی عظمتوں کو سلام ہے ان کے سب زادوں میں امام علی امام نکی امام تک جب تک حضور کی آل آتی رہے گی ایک فوقیت انہیں ہم سب پہ حاصل دے گی اور وہ کیا ہے وہ حضور کی اولاد ہیں وہ کیا ہیں وہ حضور کی اولاد ہیں ہم اپنے سیکڑوں نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی حضور کے خانوادے کے ماذا اللہ گناہدار ترین انسان کو بھی نہیں پہنچ سکتے وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ سید زیادہ گناہدار ہو تو کیسے ہوگا ہم یہ کہتے ہیں اس کی ایک نسبت ہے رسول کے ساتھ یہ نسبت اس کو ساری نسبتوں سے ممتاز کرتی ہے ہم اس نسبت کی وجہ سے ان کی نسلوں کے غلام ہیں تو کیا ہم مجھے بتائیں یہ پوری مجلس محفل بھری ہوئی کیا اب بھی ہمیں اپنے عقیدے میں اصلاح کی ضرورت ہے یا ان کو ضرورت ہے امت کے اندر پیس امت کے اندر امن امت کے اندر رواداری تب ہی پیدا ہو سکتی ہے جب چودہ صدیوں کے موقف کے اوپر آپ کھڑے رہیں گے اور اس کوسی طرح دیکھیں گے چلے میں ایک تھوڑا سا آپ کے دیر اور آج چھٹی ہے دو باتیں چھٹی ہے یہ اسی وجہ سے نا کہ آج دن کن کا ہے اہلِ بیعت کا تو کل کا دن اور آج کا دن ہم نے دونوں منعائے ہیں تو کم از کم ان لوگوں کا ذکر خیر میں دو باتیں اور یہ سارا نظرانہ اپنی جگہ پہ ہے جوش ملی آبادی نے کیا کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں آج کرپشن دیکھ لیں حق اور باطل کا معاملہ دیکھ لیں امت کا ساٹھ ممالے کا آپس میں تعلق دیکھ لیں انسان کہاں کھڑا ہے مجھے اور آپ کو گاری پارک کرنے کا دھنگ نہیں ہے کسی سرک پہ مجھے اور آپ کو اپنے مرنے جینے کو سیلیبریٹ کرنے کا کوئی آئیڈیا اور کوئی میکنزم ہمارے پاس نہیں ہے ہم تو مسجد میں بھی آئے تو شایدگاری غلط پار کر کے آ جاتے ہیں اور کوئی ہمیں کراس کرے تو ہم اس کو بھی گالیاں نکالتے ہیں امام حسین کا کردار ہر بندے کے لیے ہے وہ دودھی کے لیے بھی ہے مستری کے لیے بھی ہے مزدور کے لیے بھی ہے مولوی کے لیے بھی ہے انجینئر کے لیے بھی ہے ڈاکٹر کے لیے بھی ہے اور وہ کیا ہے انسان کو بیدار کو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اور پیر صاحب کے لیے بھی سب سے بڑا متمع نظر اور فوکس والی ذات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے حضور خاجہ مہینو دی چشتی اجمہری سے بڑا پیر ہے کوئی اس خطہ عرضی میں حضور داتا گچ بخشلی اجمہری سے بڑا پیر ہے کوئی اس خطہ عرضی میں ان کے ممدو اور جن کو انہوں نے سلوٹ کیا ہے وہ کسی مسلح پہ بیٹھ کر چوبیس گھنٹے تصویر پڑھنے والا تو ہوگا لیکن ان کے آئیڈیل ان کے ممدو کون ہے امام حسین امام حسین ہے کیا کہا بھلا انہوں نے آپ نے داتا صاحب نہیں لکھا وہ کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر شیط شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین یہ شاید میرے کسی کاغذ میں تھا شاہ ہست حسین پادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین سر داد نہ دا سر دے دیا لیکن نہ داد نہیں دیا دست دست یدیب یدیب کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا حق کا کہ بنائے لا الہ ہست حسین تو امام حسین اپنی فیلڈ میں نکلے خاندان قربان کیا یہ سبق کس کے لئے یہ پیر صاحب کے لئے آج کے پیر کا آئیڈیل بھی کون ہونا چاہیے امام حسین آج کے ملہ کا آئیڈیل بھی امام حسین پاک کی ذات ہونی چاہیے اور پھر آگے چلتے جائیں تو ہمارے میں نے دو تین باتیں کہہ دیں جوش ملی عبادی نے ایک اور بڑی پیاری بات کہی ہے اے بارِ الہ نوہ سناتا پھرتا کیا کہتے ہیں جوش ملی عبادی اے بارِ الہ نوہ سناتا پھرتا تا روزِ حشر عشق بہاتا پھرتا اب یہ نوہ کسی کیفیت میں شکوا کر رہے ہیں اللہ اے بارِ الہ نوہ سناتا پھرتا تا روزِ حشر عشق بہاتا پھرتا امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا اتنا بڑا کریڈٹ یہ سر مسلمانوں کا نہیں غیر مسلموں نے بھی اس سے بڑی باتیں کی ہیں امام پاک کے لئے اور ان کو خرادی عقیدت پیش کیا ہے احمد ندیم قاسمی سے بھی خاموش نہیں رہا گیا احمد ندیم قاسمی کیا کہتے ہیں جسے صرف حق ہی قبول ہو جسے صرف حق ہی قبول ہو یہی جس کا اصل اصول ہو جو نہ بک سکے جو نہ جھک سکے اسے کربلائیں ہی راست ہیں جو نہ بک سکے جو نہ جھک سکے اسے کربلائیں ہی راست ہیں وہ جو نورِ چشمِ بطول تھا جو گلے ریاضِ رسول تھا اسی ایک شخص کے قتل سے میری کتنی صدیان اداس ہیں اور پھر مولانا محمد علی جور نے قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے میرے بھائیو ہمارے پولیٹیکل رہنمائی کیا امامِ حسین سے نہیں مل سکتی ہماری ایکنومیکلی ہماری آج ہمارا ملک کرزوں میں ڈوبا ہے اور ہمارے حکمران پھر بھی امداد لینے کے لیے دوسروں کے در پر ہیں امامِ حسین کا فقر اور امامِ حسین کا استغناہ ہمیں کوئی درست نہیں دے رہا میں دکھ سے ایک اور بات کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں شیعہ کے بچے بھی برباد ہو گئے سنی کے بچے بھی برباد ہو گئے خوفِ خدا نکل گیا محبتِ مصطفیٰ نکل گئی ہم پھر بھی شیعہ ہیں ہم پھر بھی سنی ہیں کیونکہ ہم نے بچوں کو صرف یہی سکھایا میں شیعہ تو سنی تو سنی میں شیعہ لیکن یہ نہیں سکھایا کہ وہ ہیں کون فاطمہ جنہوں نے بچے حسن حسین جیسے پیدا کی اگر بچہ نیک چاہتے ہو تو ماں کو فاطمہ بنا لو اگر بچوں کی نیکی چاہتے ہو تو پھر فاطمہ جیسی ماں بھی کوئی لاؤ جو خدیجہ ہو اور فاطمہ تیار کرے اور فاطمہ ہو تو حسنو حسین تیار کرے ہم کتنی فضیلت والی بات کرتے ہیں امام حسین جب شہید ہوئے تو سر کس پہ تھا پڑھ کیا رہتے میں پوچھتا ہوں شیعہ سنی سے کتنے شیعہ اور سنی قرآن پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں چھوڑ دیا ہم نے اپنی زندگیوں سے قرآن نفرتیں پھیلا دی لوگوں کے اندر کہ ہم شیعہ اور سنی ہیں اصل سبق میں اور آپ سارے بھول گئے میری بات سے اتفاق کرتے ہیں یہ واقعہ کربلا کا درس ہے خدا کے لئے لوٹ آؤ قرآن کی طرف آپ کے سینے پیٹنا اسلام نہیں ہے میں سنیوں سے بھی کہتا ہوں آپ کی دیگے پکا کر لنگر تقسیم کرنا یہ بھی اسلام نہیں اسلام وہ ہے جو امام پاک نے سبق دیا کہ حق حق ہے باطل باطل ہے کرپشن ختم ہو جائے گی ملاوت ختم ہو جائے گی میرے بچے کو پانچ روپے کی پاپڑی ملتی ہے نئی نسل کے میدے میں اور آپ خراب کر رہے ہیں کیا آج بھی ہم شیعہ اور سنیے دودھ خالص نہیں ملتا ہم شیعہ اور سنیے کوئی دنیا میں چیز پانی کی حد تک جس کی اوپر زندگی کا میار ہے انسان کا نہیں بلکہ زندگی کا میار ہے وہ سب چیزیں دو نمبر ہیں کیا میں اور آپ اب بھی انہی چیزوں میں رہیں گے خدا کے لئے لنگر پکاؤ تو سو بندوں کو بٹھا کے کوئی علم کی بات بھی سنواؤ لنگر گلیوں میں تقسیم کرنا کوئی بات نہیں ہے کہیں کسی نے تقسیم کیا ہے امام پاک کی زندگی میں لیکن یہ کیا ہے دین پڑھایا ہے دین پڑھا کے لوگوں کو بات بتا دی ہے آپ زیادہ جذباتی نہ ہو میں ایک چھوٹی سی بات اور کر دوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دو قیدی آئے جیل میں میں کھانے کال یہ جو لنگر ہے میں اس کی امیت بھی آپ کے سامنے رکھ دوں دو قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں آ کر کیا ہو گئے قید ہو گئے سورہ یوسف کے اندر یہ تفصیلاً واقعہ لکھا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں ہم نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے وہ خواب کیا ہے ایک کہتا ہے حضور میں نے دیکھا کہ میرے سر پہ پرندے بیٹھ رہے ہیں میرا سر اچھک کے لے جا رہے ہیں دوسرا کہتا ہے حضور میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ کے کسی کو پہلا پلا رہا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتائی کہ جس کے سر پہ پرندے کچھ نوچ کے لے جا رہے ہیں یہ ہنگ ہو جائے گا اس کو پھانسی کی سزا ہو جائے گا اور جو دوسرا ہے تم آزاد ہو جاؤ گے اور اپنے کسی آقا اور بڑے بندے کے پاس جال کے اس کو شراب پلایا کرو گے یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دونوں تعبیریں ان کو بتائیں کب وہ دونوں آئے انہوں نے پوچھا حضور ہمیں کو تعبیر بتا دیں آپ نیک بندے لگتے ہیں ہمیں تو بڑا یہ خواب شدید آئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ادھر بیٹھو پہلے میری بات سنو تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں اس جملے پر غور کریں میں کوئلنگر کی قرآن سے دلیل بڑی پیش نہیں کر رہا میں جس یہ کہہ رہا ہوں خیر کی بات بتانے کے لیے کوئلنگر پانی کا انتظام یا آنا کو بری بات نہیں ہے اچھا وہ ان کا کھانا آ رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام ان کو تعبیر بتا رہے ہیں اللہ ایک ہے اس کی تعبیر بہت بڑی ہے نبی اس کے رسول ہوتے ہیں یہ سارے کام ہیں تعبیر بھی بتا دی اور پھر ان کا جب کھانا آ گیا یوسف علیہ السلام کہتے ہیں جس نے زندہ رہنا ہے جب باہر جاؤ تو مجھے بھولنا جانا جب باہر جاؤ تو مجھے بھولنا جانا میں یہاں پر بے گناہ کہہ دوں اپنے مالک کو بتانا وہ قرآن کہہ رہا ہے جب وہ باہر گیا تو اس کو بات بھول گئی نو سال تک اس کو یاد ہی نہیں رہا حضرت یوسف نو سال جیل میں رہے وہ باہر جا کر اس کی آقا نے جس کو وہ شرابیں پلاتا تھا اس کو ایک دفعہ خواب آگئی کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ سات بڑی طاقتور بھینسے ہیں اور سات دبلی پتلی بھینسے ہیں وہ سات سرسبز و شاداب بالیاں ہیں وہ سارا خواب بتا کے وہ کہتا ہے بھئی کون ہے جو میرے خواب کی تعبیر بتاتا ہے تو وہ جو بچ کی آگیا تھا اس نے کہا حضور بڑا کمال ایک خواب کی تعبیر بتانے والا قید میں بیٹھا ہے جیل میں میں اس کو لے آتا ہوں جب وہ لینے کے لیے گئے تو حضور یوسف علیہ السلام نے کہہ بھیجا بھئی اس کو کہو تمہارے خواب کی تعبیر بتاؤں گا مجھے سال ہو گئے جیل میں سرتے تمہارے خواب کی تعبیر بتاؤں گا لیکن اس کو پہلے کہو کہ تمہارے گھر کی خاتون نے جن عورتوں کو بلا کر اپنے ہاتھ کٹوائے تھے جنہوں نے میرے بارے میں جھوٹی گوائی دی تھی پہلے ان کا فیصلہ کرو پھر میں بھی باہر آ جاؤں تو کتنی پنہائیاں ہیں ان سارے ذکر اذکار کے اندر اس لیے خدا کے لیے سنیں بھائیو اگر کوئی شیعہ دوست بھی بیٹھا ہے میں اس سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اپنا نزاج بدلو اپنا نظام بدلو پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک نظام ٹھیک نہیں ہوگا اور نظام میں بڑا نظام ہمارا مذہبی نظام ہے ہماری تھوٹس ہیں ہمارے افکار ہیں ہماری اگریسل نیس ہیں قرآن پڑھیں ٹھنڈے ہو جائیں گے حدیث پڑھیں ٹھنڈے ہو جائیں گے باتیں بہت ساری ہیں گا اللہ آپ سب کے اپنا فضل فرمائے اللہ اہلِ بیت کا فیضان جاری فرمائے اللہ ہمیں ان کی غلامیاں نصیب فرمائے مرنے کے بعد ہم ان کی شفاعتوں کی امیدوار ہیں اللہ ان کی شفاعتیں ہمیں نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَ اللَّا الْبَلَا